موسیقی پشاور سے 20 کلومیٹر دور عوامی نیشنل پارٹی کے جنرل سیکٹری میاں افتخار حسین کی رہائش پبی کے محلہ میاں میں ریلوے لائن کے این سامنے موسیقی کارکنوں نے پارٹی کا لباس پہنے استقبال کیا موسیقی موسیقی اپنے شہید بیٹے کے تیار کردہ گھر آئے موسیقی باچا خان کی خدای خدمتگار تحریک اور عوامی نیشنل پارٹی سے کتنی عمر میں متاثر ہوئے؟ اپتدا سے میں ایسے مدرسے میں داخل ہوا جس کے اساتذہ فخر افغان باچا خان کی تحریک سے وابستا تھے میں یہی سمجھوں گا کہ غیر شعوری طور پر میں باچا خان کی تحریک اس سے وابستا رہا ہم جلسوں کی حسن ہوا کرتے تھے ہمیں سپیشل بلائے جاتا تھا نعرے لگانے کے لیے کہ کوئی لیڈر سپیچ کر رہے تو اس کے لیے تعلی بجائیں نعرے لگائیں اور ہمارے دم سے جلسہ بہت گرم ہوا کرتا تھا پھر ایٹی ایٹ میں چونکہ الیکشن ہو رہے تھے تو پارٹی کے حکم کے مطابق میں پختونسٹرون فیڈریشن سے ہو کے پارٹی میں شامل ہوا اور جب شامل ہوا تو اسی دن مجھے یعنی صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ملا تعلیم کتنی حاصل کی؟ تعلیم تو ام اے تک حاصل کی اور پشتو ہی میں میں نے ام اے کیا تین بار رکنے صوبائی اسمبلی اور ایک بار صوبائی وزیر بنے کون سا بڑا کارنامہ سر انجام دیا؟ اس ایریا میں بڑا ہسپیٹل جو ہے وہ پبی کا ہے یہ میں نے ہی بنوایا ہے جب میرا بیٹا شہید ہوا تو اسی کے نام سے اس کو منصوب بھی کیا گیا کاریجز میں نے بنائے یہاں پہ بچاخان سکول جو ہے وہ میں نے بنوایا ہے بریجز بھی بنوایا ہیں سڑکے بھی بنوایا ہیں دہشت گردی کے خلاف اپنے اکلوتے جوان رانہ بیٹے راشد حسین کی قربانی دی اس کی کون سی یاد سب سے زیادہ ستاتی ہے؟ میرے بڑے بھائی کی بھی اولاد نہیں تھی میرے دوسرے بھائی کی بھی اولاد نہیں تھی اور میرا تھا تو وہ ایک ہی اکلوت آتا تھا تو ہماری خواہش تھی کہ جل سے شادی کر لے تو گھر میں کوئی بچے آ جائے تو یہی ایک خواہش تھی کہ چونکہ وہ بغیر شادی کے ارمان لے کے یہاں سے رخصت ہوا کبھی زندگی میں اس نے لڑائی نہیں کی کبھی کسی نے مجھ سے اس کی شکایت نہیں کی کبھی کسی کو گالی نہیں دی آپ پر خود بھی کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے سوچتے تو ہوں گے دہشت گردی کا آخر حل ہے کیا؟ ایک تو گبرانہ نہیں ہے جو قوم کی خاطر ایک بار مرنا قبول ہے بے غیرتی کی زندگی قبول نہیں ہے شیروں کا سپاسالیار گیدڑ بنے تو پھر وہ تمام شیر جو ہے وہ گیدڑ بن جاتے ہیں اور گیدڑوں کا سپاسالیار اگر شیر بنے تو تمام گیدڑ شیر بن جاتے ہیں جب خدا آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو آپ کو کمران ہو اور قوم پر ایک ایسی مسئیبت آکڑی ہو جو ڈھرے گا وہ ہمیشہ مرے گا جو نہیں ڈھرے گا وہ ایک بار مرے گا آپ کی جماعت اے این پی نے دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں لیکن پھر بھی بیس سو تیرہ کا الیکشن ہار گئی کیا غلطی کی تھی؟ غلطی کا امکان تو موجود ہوتا ہے تو ایک تو ہماری اپنی کچھ غلطیاں کچھ ہماری پارٹی یعنی تنظیمی غلطیاں اور سب سے بڑی یعنی یہاں پہ خفیہ ہاتھوں کا کہ ہمیں جلسے نہ کرنے دینا میں اپنے حلقے میں ایک منٹ کے لیے نہیں گیا کسی سے اوٹ نہیں مانگا یعنی پری پول ریگنگ کے حوالے سے ہمیں کارنر سے لگایا گیا تینوں کو ملا کے ہمارے شکست کا سبب بنا آپ کی صوبائی حکومت کے بارے میں کرپشن کا تاثر بھی تو تھا؟ بہت کرپشن تو پاکستان بندنے سے بعد کوئی بھی حکومت نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوئی ہوگی لیکن ہمارے خلاف کافی پروپیگنڈا کیا گیا تو کچھ اس کا اثر تھا کہ ہمیں یعنی کرپشن کے نام سے بدنام کرے بیٹے کے کاتنوں کو ماف کر دیا کیا خوف آرے آیا تھا یا کوئی اور سوچ تھی؟ خوف کے مارے نہیں امانداری سے قوم کے جذبے سے اور اس حوالے سے کہ قوم کا یعنی مورال یعنی گر نہ جائے دشتگردوں کو خوشی نصیب نہ ہو اس حوالے سے میں نے کہا کہ یہ تو میرا ایک ہی بیٹا تھا میرے دس بیٹے ہوتے تو میں اس قوم پہ نے چاور کر دیتا آپ کا یہ نیا گھر تو بلکل خالی پڑا ہے اور کتنے گھر ہیں؟ جس گھر میں ہم بیٹے ہیں تو یہ اس کی تیسری پشت پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جب میتا اور ہمارا گھر تھا تو وہ یعنی کچھا گھر تھا تو میرے بیٹے نے اپنے شادی کے حوالے سے زمین فروخت کر کے اس کو بنوایا ہے اور خالی اس لیے ہے کہ جس گھر میں بیٹے کو نصیب نہیں ہوا تو دل ذرا اداس ہو جاتا ہے تو میں نے سمجھا کہ اسی کے نام پہ کیوں نہ دستکاری سنٹر بنا دوں؟ راشت شہید فاؤنڈیشن میں دستکاری سنٹر کا معاینہ کیا جس گھر سے نکلتے ہوئے کوٹ پہن لیا آپ نے انگوٹھی میں عقیق پہن رکھا ہے کیا پتھروں کے اثرات پر یقین رکھتے ہیں؟ میں تو خیر اتنا اس پہ عقیدہ نہیں رکھتا لیکن مچپن سے پتھر پہننا کہ مجھے شوک ہے ویسے میرے سٹار کے حوالے سے تو میرا ہیرہ بنتا ہے جناہ پبلی سکول اینڈ کالیج پہنچے بیٹے کے نام پر کمپیوٹر لیب بنا رکھی ہے اکلوتے بیٹے راشت شہید کا خوبصورت مزار قابل دید ہے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی پھر وزیر بن گئے اب تو پیسے اچھے ہوں گے کتنی مہانہ آمدنی ہے میں شہید بیٹے کی قسم کہتا ہوں کہ زندگی پر میں نے کبھی کرپشن نہیں کی ایک ٹرکوں کا عڈا ہے جو والد صاحب نے چوڑا ہے اور ایک بسوں کا عڈا ہے تو اسی سے اوقات گزر ہوتا ہے پھر بھی مہانہ کتنی آمدنی ہو جاتی ہے نہیں ہے کہ بیجلی کا بلدہ کر سکے اپنا پیٹرول تیل ڈال سکے کرپشن کے بغیر سیاست مشکل نہیں ہے بلکل مشکل ہے لیکن مجھ پہ خدا نے اکرام کی ہے جس طریقے سے میں نے راستہ اپنا ہے خدا نے اسی طریقے سے مجھ پہ فضل کیا ہے راشد شہید اسپتال پہنچے ایم ایس ڈاکٹر محمد ریاض سے ملاقات کی مریضوں کی عیادت کی ای این پی پبی کے مرکزی دفتر میں کارکنوں سے ملاقات کی پبی کے پریس کلپ کا دورہ بھی کیا جانگیر ماما کے ڈھابے سے چائے پینا ان کا معمول رہا ہے یہاں پہ اکثر جو ہمارے دہاتوں میں لوگ کام کرتے ہیں تو تکھار کے یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ چائے بھی پی لیتے تھے تکاوٹ بھی دور ہو جاتے ہیں ان سے بات بھی کر لیتے تھے کسی چیز کا خبر نہ ہو تو یہاں سے خبر مل جاتی ہے کہ تمام لوگ مل کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں خان عبدالولی خان یونیورسٹی میں شہید راشد حسین کیمپس کا معاینہ کیا افسانے لکھے بیٹے کی وفات پر طویل نظم لکھی کیا عدب اور سیاست کا کوئی تعلق ہے لازمی طور پر عدب تو وہ یعنی تمام سبجیکٹ آپ اس میں ملا سکتے ہیں یعنی تمام زندگی کا ہاتھا کرتا ہے اور چونکہ میں جب جیل گیا تو ایک مجھے اکیلہ رکھا گیا اور سل میں رکھا گیا تو تقریباً تین مہینے میں نے قید تنہائی میں گزارے اس دوران ذہن میں جو ایک پانسی پشاور جیل میں لگ رہی تھی تو میں نے ان کے آخری ملاقاتیں دیکھی ان کو روتے دیکھا ان کو پانسی پہ چڑھتے دیکھا صبح کی وہ آواز جو ایک بیانک سے آواز ہوتی ہے وہ سنی تو میں نے ایک افسانہ پانسی پہ لگا ڈاک بیسود میں شارق خان کے گھر آئے ڈاک اسماعیل خیل میں میاں وحاب کے والد مسعود شاہ کی تازیت موسیقی سے تو لگاؤ ہوگا کون سا گانا ہے جو اکثر گنگناتے ہیں میڈی حسن صاحب کا ایک گانا مجھے بہت زیادہ پسند ہے زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا فلموں کے حوالے سے محمد علی صاحب مجھے بہت زیادہ پسند تھے کوئی ایک فلم اس کی میں نے نہیں چھوڑی کومٹ ہائی سکول ڈاک اسماعیل میں زیر تعمیر بلڈنگ کا معاینہ کیا امن باغ میں سابق چیف انجینئر زرد علی نے دعوت کا انتظام کر رکھا تھا دوپہر کے کھانے کا پرتکلف احتمام تھا گوز چاول اور دال ماش سے تیار خصوصی ڈش کھچڑی بہت نمائیت اس بے آب ہو گیا زمین پر آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہاں پہ ولی خان یونیورسٹی کا جو کیمپس راشد شہید کے نام سے وہی بنانے جارے ساڑی تین سو یہ کنال پہ منحصر ہے اور ساتھ میں یہ انجینئر یونیورسٹی ہے تعمیر کب شروع ہوگی موجودہ حکومت کی سسرفتاری کی وجہ سے پیسے میرے وقت میں تھے زمین میں نے ہی یہاں پہ لیتی تو اگر انہوں نے جلدی کر دی تو بہت جلد شروع ہو جائے گا زمین کافی مہنگی خریدی ہے یا سستی درمیانے درجے کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن چونکہ زمین کہیں اور ملتا نہیں ہے اور یہاں پہ یہ ہمارے یہ اتنی زمین ہے کہ مل جاتی ہے یہاں پہ میں نے ایک اجمل خٹک صاحب کے نام سے پولٹیکنک کالیج کی زمین بھی لیتی اور منظوری بھی دیتی لیکن بدقسمتی سے وزیرالہ صاحب نے اپنے گاؤں منتقل کر دیا ہے تو یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہ ایڈوکیشن ہب بنے گا آئندہ کے لیے کندی تارہ میں باچہ خان مارڈل سکول پہنچے پرسپل شکیلہ یوسف زہی کے آفیس آئے میان صاحب نے دے ون سے ہی اس کو نورچر کیا ہے اور میں کہتا ہوں یہاں کے عوام کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عملی ثبوت ہے دو سال قبل جو میان صاحب نے رکمند کیا تھا فانیلی after a hard work of two years it has been approved a few days back so we got it, it's a big achievement thank you موسیقی موسیقی تارو جبا کے کباب بہت مشہور ہیں موسیقی گرلز ہائی سکول تارو جبا پہنچے موسیقی وائز ڈگری کالیگ تارو جبا کی بلڈنگ کا معاینہ کیا موسیقی اکبر پرامے آیوب شاہ کے حجرے میں کارکنوں سے ملاقات کی ہم باجہ خان کے پیرکار ہیں امن کے پیرکار ہیں ادنی تشدد کے پیرکار ہیں ہم تشدد سے نفرت کرتے ہیں رات گئے پشاور میں این پی کے باچہ خان مرکز پہنچے موسیقی موسیقی مخالفین تو کہتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں این پی کو شکست کا ایسا دھچکا لگا ہے کہ دوبارہ اٹھنا ناممکن لگتا ہے کیا واقعی ایسا ہے ایسا نہیں ہے عوامی نشنل پارٹی کوئی آج کی پارٹی نہیں ہے پاکستان بننے سے پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور کافی نشب و فراز دیکھ چکی ہے کہیں بار اسمبلی سے باہر ہوئے لیکن سیاست سے کسی نے ان کو باہر نہیں کیا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بار عوام کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو انشاءاللہ عوامی نشنل پارٹی اس صوبے کی سب سے بڑی پارٹی بن کے عبرے گی جررت اور بہادری کے احتراف میں صدر پاکستان نے ستارہ امتیاز کے ایوارڈ سے نوازا انسانی حقوق سوسائٹی نے بھی امن ایوارڈ دیا ایسے مواقع پر کیا محسوس کرتے ہیں بہادری جررت اور عزت یہ ایوارڈوں کی محتاج نہیں ہوتی لیکن جب ریکنیشن ہوتی ہے تو ایک تسلیح ہوتی ہے کہ جس درتی کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں جس قوم کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں وہ بھی اس کو تسلیم کرتے چلی جا رہی ہے تو ایک تسکین ضرور ہوتی ہے پاک چائنہ اکنامک کوریڈور روٹ بہت متنازع ہوتا جا رہا ہے کیا یہ کالا باغ ڈیم کی طرح صوبوں کے درمیان کوئی نیا تنازعہ تو جنم نہیں دے دے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی خطرناک ہے اقبال حسن صاحب جو بریفنگ دیتے ہیں میں اس کو ایمانداری نہیں سمجھتا پرویز رشید صاحب نے جو ٹی وی پہ کہا وہ ایمانداری سے نہیں کہہ رہے ہیں اس کو کسی طور تبدیل نہیں ہونا چاہیے اور ہم کسی بریفنگ سے مطمئن نہیں ہیں جب تک اس پہ کامنا شروع ہو اور اس کے متبادل کسی راستے پہ تب تک کامنا ہو جب تک اس پہ آغاز نہ ہو آپ کی مخالف تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کیسی جا رہی ہے اس کی خوبی کیا ہے اور خامی کیا ہے مران صاحب کو چونکہ پاکستان کی وزیر اعظم میں دلچسپی دی بدکسمتی سے اس کے پڑھ لے ہم خیبر پخت انخواہ والے پڑھ گئے تو دو سال کے بعد اس نے خود تسلیم کیا کہ اب نیا پخت انخواہ بناوں گا تو اب سے شروع ہوگا نا دو سال تو ضائع کر دیئے نا اچھی کوئی چیز بھی ہوگی ان خوبی کی بات تو میں نے نہیں دیکھی ہمارے نیک خواہشت ان کے ساتھیں